اگر تم منفرہ ہوگے پس شداب کروگے تو تم سورگراج پرویش کروگے اس بات کو عیشموس نے ان کے سوال کرنے والوں کے اتر کر روپ میں دیا تھا ان کے سمجھنے کے لئے ایک دستانت بھی انہوں نے بتایا تھا کسی انگور کی باری میں ایک انجیر کا پیڑ لگا ہوا تھا وہ اس میں فل ڈھونے آیا پر انتر نہ پایا تب اس نے باری کے رکھوالے سے کہا دیکھ تین وش سے اس انجیر کی پیڑ میں فل ڈھونے آتا ہوں پر انتر نہیں پا تھا اسے کار ڈال کہ یہ بھومی کو بھی کیوں روکے رکھے اس نے اس کو اتر دیا ہے سوامی اس ورش تو اس سے رہنے دے کہ میں اس کی چار ور کھوڑ کر کھات ڈالوں تو آگے کوئی کر یہ فلے تو بھلا ہیں وگر ایسا نہ ہو اسے کار ڈالنا جس کار دیئے ہوتا ہے محلت ہمیں دی جاتی ہیں منفرانے کا پراشد کرنے کا پرشتاب کرنے کا عشموس کی ان باتوں سے ہم لگا کے بڑھ جاتے ہیں لوگ اگر سو سمات شار تیرہ ودھیائے دسو اوچن سے پڑھیں گے سبد کے دن وہ ایک احراد نالے میں اپدیش کر رہا تھا اور دیکھو ایک ستھری تھی جسے اٹھارہ ورش سے ایک دربل کرنے والے دستاتما لگی تھی اور بکو بیڑی ہو گئی تھی اور کسی ریتی سے وہ سیوی نہیں ہو سکتی تھی عشو نے اسے دیکھ کر بلایا اور کہاں ہی ناری تو اپنی دربلتہ سے چھوڑ گئی تب اس نے اس پر ہاتھ رکھے اور وہ ترمت سیدھی ہو گئی وہ پرمشپر کی بڑھائی کرنے لگی اس لئے کہ ایشو نے سبد کی دن اسے اچھا کیا تھا اراد نالے کے سردار رسی آ کر لوگوں سے کہنے لگا چھ دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے سوونی دنوں میں آ کر چنگا ہو جاؤ پھر نہ تو سبد کی دنوں میں نہیں یہ سنکا پروگو نے اتھر دے کر کہاں ہیک اپڈیو کہ سبد کے دن تمہیں سے ہر ایک اپنے بیل یا گدے کو تھاند سے کھول کر پانی پھلانے نہیں لے جاتے اور کیا اوچھتنا تھا کہ یہ استری جو ابراہیم کی بیٹی ہے جسے شیطان نے اٹھار ورسے سے باندھ رکھا تھا سبد کے دن اس بندن سے اچھڑائے جاتی جو اس نے یہ باتیں کہی تو اس کے سب ویرودی لجت ہو گئے اور ساری بھیڑ ان مہیمہ کے کاموں سے جوہ کرتا تھا آنندت ہوئی ایک اور باری شمس نے جو چمتکار کیا تھا وہ چمتکار ہونے کا دن سبد کا دن تھا سبد کا دن چنگائے کرنا اوچھی تو نہیں ہے آرادن لائے کے سردار آ کر کہتے ہیں چھ دن پڑے ہوئے تھے اگر تجھے چنگا ہونا تھا ان میں سے کسی ایک دن ہو جاتی پر انتو سبد کے دن تجھے چنگا نہیں ہونا چاہیے پتہ چنبی کی بات ہے وشلام کا دن یا سبد کا دینا کر کوئی چنگا ہو جاتے ہیں انہیں بہت تکلیف ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بھی پرکار کی کام کیوں نہ ہو چاہے وہ اچھا ہو یا بھرا ہو کام تو کام ہوتا ہے ان سارے کاموں کو سبد کے دن میں نہیں کیا جاتا ہے ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ چنگائے کیوں نہ ہو یا کسی کا جیوندان ہی کیوں نہ ہو اس بات کو سننے کے بعد اس شمسی ان سے کہتا ہے تم بھی تر ایک طرح سے ہو باہر ایک طرح سے ہو اپنے لئے ایک طرح سے ہو دوسروں کے لئے پرکار کی ہو ایک اپٹی منش وہ ہوتا ہے جو اندر سے برا ہو کر بھی باہر کو بھلا دکھاتا ہے خود کسی کانون کا پالن نہیں کرتا ہے پرنطو دوسرے کی پر کانون کو لاغو کرتا ہے اپنی سوارد میں وہ سب کچھ کر لیتا ہے لیکن کسی اور کو کچھ کرنے نہیں دیتا ہے سبد کے دن کے وشے میں ہی ایشی مسیح کے ساتھ ترک ہو رہی ہیں ایشی مسیح نے اس وقتی کو اس طرح سے چھوڑا نہیں ہے اور آدھنا لے کے سردار کی من کی ویچاروں کو اس سب کے سامنے کھول دیتے ہیں سب ہی کے سامنے کہتے ہیں ایک اپٹی تم میں سے ایسا کون ہے جس کے گھدوں کو پانی پھلانی کے لئے کھولتا نہیں ہے اسے لے کر نہیں جاتا ہے بتاؤ تم میں سے ایسا کوئی ہے کیا جب نے بیلوں کو سبد کے دن پانی نہیں پھلایا ہے جب نے گھدوں کو پانی نہیں پھلایا ہے تم اسے کھول کر لے کر جاتے ہو کہاں تک لے کر جاتے ہو ندی تک تو لے کر جاتے ہو تلاب تک تو لے کر جاتے ہو کوئے تک لے کر جاتے ہو جہاں پر پانی ہواں تک تو لے کر جاتے ہو اگر تمہیں اپنی جانوروں کی پر اتنی طرح ساتی ہیں ان کی پیاس کی پر اتنی طرح ساتی ہیں بندے ہوئے جانوروں کو تم کھول کر ان کا پانی پھلانے کے لئے لے کر جاتے ہو جب بندن میں بندے ہوا ہیں شیطان کے بندنوں میں جھکڑے ہوا ہیں ان کو کھولنا ان کو چھٹکا رہے دینا کیا میرے لئے برا کام تھا اور جس نے بندوں سے آزادی کو پرابت کیا ہے چنگائی کو پرابت کیا ہے اس وطنتردہ کو پرابت کیا ہے کیا وہ غلط ہیں اس شمس سے ان کے پکڑتی تھو ہوتے ہیں انہیں سبق سکھانے کی کوشش کیا ہے اور سب لوگوں نے اس بات کو دیکھ کر فرمشور کی مہیمہ کیا ہے کیونکہ وہ جو کام کرتے ہیں مہیمہ کے یوگے ہیں اس لئے سبانت سے بھر گئے ہیں اس شمس سے کن باتوں کو باقی لوگوں نے جو سنا تھا جنگو بھروت کرتے تھے وہ سب لجت ہو گئے ہیں لیکن ساری بھیڑ چپربوں کو ماننے لگی ہیں ان کے اسچوری کرموں کو دیکھنے لگی ہیں ان کے کاموں سے آنودی دھو کر آکے بڑھتے ہیں آکے بڑھتے وچنوں میں اٹھار وچن میں جاتے ہیں پھر اس نے کہا پرمشور کی راج کس کی سمان ہے اور میں اس کی پاکی سے دوں پرائی کے ایک دانے کی سمان ہے جسے کسی منش نے لے کر اپنی باری میں بھویا اور وہ بڑھ کر پیڑ ہو گیا اور آکاش کے پھکشوں نے اس کی ڈالیں پر بسیرہ کیا اس نے پھر کہا میں پرمشور کی راج کی پماہ کس سے دوں وہ کمیر کی سمان ہے جس کو کسی سرینہ لے کر تین پسری آٹھے میں ملایا اور ہوتے ہوتے سب آٹھا کمیر ہو گیا وہ نگر نگر اور گاؤں گاؤں ہو کر اپدش کرتا ہوا یہ روشلیم کی اور جا رہا تھا اور کسی نے اس سے پوچھا اے پربو کیا ادھار پانے والے تھوڑے ہیں اس نے ان سے کہا سکے دوار سے پرویش کرنے کا یتن کرو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہت تیرے پرویش کرنا چاہیں گے اور نہ کر سکیں گے جب ایشموسیٰ یرشلیم کی مارک میں تھے کسی نے آ کر ان سے پوچھا سورگ میں کتنے لوگ جائیں گے بہت سے لوگ تو نہیں جا سکتے ہیں کہ سچ میں تھوڑے ہی لوگ جائیں گے جس کو اتر میشموسیٰ نے کہا ایک سکے دوار ہے جس میں پرویش کرنے کی کوشش کرنا کیونکہ بہت سے لوگ پرویش کرنا چاہیں گے پر پرویش نہیں کر پائیں گے وہاں تک پہنچ نہیں پائیں گے سورگراج میں کون جا سکتے ہیں ان کی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے پچی سرچر میں چلتے ہیں جب گھر کا سوامی اٹھ کر دوار بند کر چکا ہو اور تم باہر کھڑے ہوئے دوار کھڑا کر کہنے لگے ہے پربو ہمارے لئے کھول دے اور اتر دے میں تمہیں نہیں جانتا تم کہاں کے ہو کہ ہم نے تیرے سامنے کھایا پیا اور تم نے ہمارے بازار میں اپدیش کیا پر انتوہ کہے گا میں تم سے کہتا ہوں میں نہیں جانتا تم کہاں سے ہو ہے کوکر مگرنے والو تم سب مجھ سے دور ہو جاؤ وہاں رونا اور دھانت پیسنا ہوگا جب تم ابراہیم اور عساق اور یاکوب اور سب بھرشد وقتوں کو پرمیشور کے راج میں بیٹھے اور اپنے آپ کو باہر نکالے ہوئے دیکھو کہ پورب اور پسچم اتر اور دکشن سے لوگ آ کر پرمیشور کے راجی کی بھوچ میں بھاگی ہوں گے اور دیکھو کتنے پچھلے ہیں بھی پردم ہوں گے اور کتنے جو پردم ہیں بھی پچھلے ہوں گے ایشی مسیل نے ان سے کہاں ہے سکے دوائے سے پرویش کرنا بہت سے لوگ اس میں پرویش کرنا چاہیں گے لیکن اس میں سے نہیں چاہ پائیں گے گھر کا سوامی اٹھ کر دوائر بند کر چکا ہوگا اس کے بعد تم سب لوگ باہر کھڑے ہو کر کہتے رہیں گے ہی پربو ہمارے لئے دوائر کھول دینا تب اتر میں تم اس پرکار سے جواب ملے گا میں نہیں جانتا تم کہاں کی ہو تب تم سب لوگ کہنے لگو گے ہم نے تیرے سامنے کھایا پیا تھا اور تم نے ہمارے بہت زوروں میں اپدیش دیا تھا پر انتو وہ کہے گا میں تم سے کہتا ہوں میں نہیں جانتا تم کہاں سے ہو بہت سے لوگ آ کر بھولنے لگیں گے ہم نے تمہارے سامنے کھایا پیا تھا اور تم نے ہمارے بہت زوروں میں اپدیش دیا تھا اگر پربو کے سامنے کوئی کھاتے ہیں پھیتے ہیں اور پربو ان کے بازاروں میں جا کر اگر اپدیش دیتے ہیں ان کو تم من پھرانا چاہیے پربو کے ساتھ میں سنگتی رکھنا چاہیے پربو انہیں پہچاننا چاہیے ان کے ساتھ میں پربو کی سنگتی ہونا چاہیے پربو انہیں چہرے سے نہیں نام سے بھی پھیچاننا چاہیے اچھی طرح سے انہیں جاننا چاہیے لیکن پرابو کیا کہتے ہیں یہ سچ بات ہے تو تمہارے بازار میں اپدیش بھی دیا تھا لیکن یہ بھی سچ بات ہے کہ تم میں سے کسی نے نہ تم مجھے سفیکار کیا ہے نہ ہی میرا اپدیش کو گرہن کیا ہے اگر تم نے مجھے سفیکار کیا ہوتا میرا اپدیشitet ہم کو گرہن کیا ہوتا تم کو کرم نہیں کرتے تم کو کرم اس لیے کرتے ہو کیونکہ تم اتنی ساری سنگتی کرتے ہوئے بھی مجھے جاننے کے بعد میرے پردیشوں کو جاننے کے بعد انہیں سیکھنے کے باوجود تم نے کوئی کرم کرنا بند نہیں کیا ہے یدی کوئی بھرے کام یا غلط کام کرنا بند نہیں کرتے ہیں پر بھو کو جانتے ہیں پر بھو کو پہچانتے ہیں پھر بھی اپنی غلط حرکتوں سے اگر کوئی بات نہیں آتے ہیں پرمیشبر کے راجمونی کا پرویش نہیں ہے پرمیشبر کے راج مونی کا پرویش ہے جو ان کے ساتھ میں سنگتی کرتے ہیں ان کے بدیشوں کو مان کر ان کے انسرن کرتے ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں انیتہ پرمیشبر کے شبدوں میں صاف صاف لکھا ہوا ہے وہ تم سے کہے گا کہ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور تم کو کرم کرنے والے ہو اس لئے مجھ سے تم دور ہو جاؤ اور جس جگہ پر تم پہنچ جاؤ گے اس جگہ پر دانت پیس نہ اور رونا ہوگا اور تم جب ابراہیم اور عیساق اور یاکوب اور سارے بوشد وقتاؤں کو جنہیں پرمیشبر کے راج میں بیٹے ہوئے اور اپنے آپ کا باہر نکالے پہ دیکھو گے پوروہ، اپسشم، اتر و دکشن سے بھی لوگ آئیں گے پرمیشبر کے راج میں اس کے بوجھ میں شامل ہوں گے وہ گڑی بہت ہی دکھ دائد ہوگی کیونکہ تمہارے اپنے ہی سبلک سپرگ راج میں دکھائی پڑیں گے اور تم سپرگ کے باہر نظر آوگے اور دیکھو کتنے پچھلے ہیں ویسا پردم ہوں گے اور کتنے پردم ہیں ویسا پچھلے ہو جائیں گے اسے گڑی کتنے فرسیوں نے آ کر اس سے کہا یہاں سے نکل کر چلا جا کیونکہ ہیردس تو جمار ڈالنا چاہتا ہے فرسیوں نے شموسی کے سکشہ کو سبھی کار نہیں کیا ہے گرہن نہیں کیا ہے کچھ فرسی ہیں جن لوگ نے شموسی کو جانا ہے انہیں مانا ہے انہیں پہچھانا ہے اور کچھ لوگیں جو رہسے میں ان کے پیچھے چل رہے تھے یہاں کچھ فرسی آ کر شموسی سے کہتا ہے یہاں سے تو نکل کر چلا جا کارن کیا ہے ہیردس تو جمار میں کی کوشش کر رہا ہے اتر میں شموسی کیا کرتے ہیں چلے جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں وہی پر رہ جاتے ہیں بچھن میں آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں 32 بچھن اس نے ان سے کہا جا کر اس لومڑی سے کہہ دو کہ دیکھا میں آز اور کل دست آتموں کو نکالتا اور بیماروں کو جنگا کرتا ہوں اور تیسری دن پورا کروں گا یہ پہلی دفعہ ہے جہاں اس شموسی نے کسی کو سکتی سے جباب دیا ہے راجہ ہیردس اس شموسی کو مارنے کی کوشش میں تھے لیکن اس شموسی وہاں سے بھاگ نہیں نکلے ہیں آز پہلی بار ایک سکتی سے جباب دیتے ہیں اور کہتے ہیں جا کر اس لومڑی سے کہہ دینا لومڑی ایک ایسی جانور ہے جسے لوگ چترائے کے روپ میں جانتے ہیں چکمہ دینے کے وہ اس شموسی ماہر مانتے ہیں اور لومڑی ہمیشہ اپنے شکار کی بل کے پاس رہتا ہے کب موقع پرابت کرو کب اس کے پر حملہ کرو اس شموسی آز ہیردس کے وشے میں کہتا ہے جا کر اس لومڑی سے کہہ دینا کہ میں یہاں پر دو دن ہوں آز اور کل میں دستاتمہ کو نکال رہا ہوں بیواروں کو جنگا کر رہا ہوں اور تیسرہ دن اسے پورا کروں گا اس شموسی نے اس کو ساپ سا بتا دیا ہے ہیردس کو جا کر میرا پتا بتا دینا میں کہاں پر ہوں میں کہیں بھاگنے جا رہا ہوں میں یہی پر ہوں اور میں کر کیا رہا ہوں اس وقت میں دستاتمہ کو نکال رہا ہوں میں بیماروں کو چنگا کر رہا ہوں دو دن ایک کام کروں گا تیسرہ دن میں میں سیکھو پورا کروں گا اس کے بات چونتی سوچن میں یہ رشلیم کیوں دیکھ کر ایک شبد کہتے ہیں ہے یہ رشلیم ہے یہ رشلیم تو جب بھوشد وقتوں کو مار ڈالتی ہیں اور جی تیرے پاس بھیجے گئے انہیں پتروہ کرتی ہیں کتنی بار میں نے یہ چاہا کہ جیسے مرگی اپنے بچوں کو اپنے پنکوں کی نیچے اکٹے کرتی ہیں تو ایسا ہی میں بھی تیرے بالکوں کو اکٹے کرو پر تم نے یہ نہ چاہا دیکھو تمہارا گھر تمہارے لئے وہ جھاڑ چھوڑ جاتا ہے اور میں تم سے کہتا ہوں جب تک تم نہ کہو گے کہ دھنی ہوا جو پروہ کے نام سے آتا ہے تب تک تم مجھے پھر کبھی نہ دیکھو گے پوشد وقتوں کو مار ڈالنے والے ہی ایک شہر کے بارے میں ایک نکر کے روپ میں انہوں نے کہا ہے کتنا ہی بار پر مشپن نے چاہا ہے یہ رشلیم کی نوازیوں کو جس طرح سے مرگی اپنے پنکوں کی آر بے اپنے بچوں کو اکٹا کرتی ہیں ویسے وہ خدا ہوں بے ان کو اکٹا کرے لیکن یہ رشلیم اس اچھا کی ویرود میں جاتی رہی ہے دیکھو تیرا گھر بجڑ جاتا ہے میں اسے اس پرکار سے بجار چھوڑ دیتا ہوں میں اسے کچھ نہیں کر سکتا میں اس کو بچا نہیں سکتا میں تم سے کہتا ہوں جب تک تم نہ کہو گی کہ دھنی ہے وہاں جب روپ کے نام سے آتا ہے تب تک تم مجھے پھر کبھی نہ دیکھو گے یہ رشلیم کی وشے میں کہتے ہیں اے رشلیم اگر تجھے دوبارہ مجھے دیکھنا ہے میرے قدم تیرے شہر میں اگر مجھے رکھنا ہے تو اس سمعے رکھوں گا جب تیرے لوگ یہاں پر جے جکار کرتے ہوئے کہیں گے دھنی ہے وہاں جو پروک کے نام سے آتا ہے جب تک یہ نہ ہوگا تب تک مائز جگہ پر قدم نہ رکھوں گا یہ شب دیش مصیح اپنی بھوشوانی کرتے ہیں جو کچھ ہی دنوں میں سنبھہ ہونے والی ہیں اور وہ بھوشوانی ہیں خجور کی دوار کے دن جب سب لوگ اپنے اپنے ہاتھوں میں خجور کی ڈالیا لے کر عشق کو گدے پر بٹھا کر اپنے اپنے وصو نکال کر مارگ میں بچھائیں گے اور عشق اس کے پر سے ہو کر چلتے رہیں گے سب لوگ کہیں گے ہو سننا ہو سننا ہو سننا دھنی ہے وہ جو پروک کے نام سے آتا ہے اسی دن کے وشن میں عشق مصیح ان سے کہتے ہیں اور تب تک میں دوبارہ تیرے سامنے نہیں آوں گا اپنے وشن کی انسار بلکل عشق مصیح اسی طرح سے کیوال اسی دن پروبیش کرتے ہیں اس کے بیچ میں کبھی نہیں آتے ہیں آدھیات میں جوان کی دانی خوراک سن رہے ہمارے سارے پریشرتاؤں پر مشوہ کے پریبکتگنوں جس طرح عشق کو دیکھ کر پروبیش کرتے ہیں اس نے بات کہیں ہیں کیا اسی طرح آپ کو بھی دیکھ کر کہتے ہیں اگر ایسا ہے عشق نے تو من نہیں فیرایا تھا ایسا میں من فیرانے کی جورت ہے اگر ایسا نہ ہوا پھر وہ اپنے وشن کے پکے ہیں ہو سکتا ہے اس کے آگے ہمیں موقع نہ ملے سکت مارگ میں پرویش کرنا ہے بہت سو لوگ پرویش کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں چاہ پاتے ہیں آندھ کے دن جب پروب کے پاس آ کر کے آئیں گے پروب ہمارے لئے دوار کھول دینا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگ کے بارے میں جس طرح سی شمسی نے کہا ہے اسی طرح ہمارے بارے میں کہاں چاہے جہاں اپنے لوگ سورگ لوگ میں دکھائے پڑیں گے اپنے پہچان کے لوگ سورگ لوگ میں دکھائے پڑیں گے ہمارے پڑھوں سے سورگ میں دکھائے پڑھیں گے ہمارے مطر سورگ میں نظر آئیں گے لیکن ہم سورگ کے باہر دوسرے راج میں نظر آئیں یہ ہمارے لئے بہت دکھ دائیک دن ہوگا بہت ہی بیانک دن ہوگا بچند سن رہے ہیں آپ کی وشیم ہماری دعائیں ہمارے کاملے اس پرکار سے ہیں جس طرح اشیم اس جے جکار کی دوانی کے ساتھ درشل میں پرویش کیا ہے ٹھیک اسی پرکار سے آپ کی حردہ کے بیتر بھی جے جکار کی دوانی کے ساتھ مسیحہ پرویش کریں جہاں وہ مسیحہ آپ کا پربو بنے آپ کا ادھارک بنے آپ کا راجہ بنے آپ کا جیوان کا مالک بنے ہماری اسی دوار کاملے کے ساتھ آج کی دھیانشکیوں پر سماپ کرتے ہیں آپ سنتے رہیے سناتے رہیے آدھیاتمی جیوان کی دینی خوراگ کل پھر ملیں گے اپنا کھیال رکھئے اپنوں کا کھیال رکھئے دوسرا کا بھی کھیال رکھئے گر بلیس یو